بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہم بنائیں گے آلو کے چپس آلو یہ نئے آلو ہیں نئے آلو ہیں اس کو اچھی طرح دھو کے اور اس کو اچھی طرح دھو کے تو اس کو کھاٹ لیں چپس کے شکل میں گول چپس کی شکل میں نہ یہ زیادہ موٹا ہو نہ پتلا ہو یہ ہم بیسن والے چپس بنانے لگے ہیں اب ہم یہ دیکھیں آلو اور ابھی ہم بیسن کے اندر اپنے حسبے حسبے ذائقہ نمک ڈالیں اور اس کے بعد ڈڑا میرچ یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم حلدی ڈالیں یہ تھوڑی سی زیادہ نہیں ڈالیں ہے تھوڑی سی ڈالیں تاکہ اس کا بیسن کا جو کچھا ذائقہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکس مثال ہے یہ مرچ ہے مطلب مکس مثال ہے اس میں یہ بھی تھوڑا سا ڈالیں کشمیری مثال ہے یہ یہ صرف ذائقہ کے لئے ڈالتے ہیں یہ اتنا زیادہ کڑوا نہیں ہے اس کے بعد ہم میتھی ڈالیں گے بریک میتھی میتھی سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے میتھی ہلکی سی ڈالیں ہیں تھوڑی سی ایک چمچ آدھی چمچ پیسا ہوا کھٹا دنیاں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ کے پاس اگر اجوائن ہو تو اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اجوائن سے بہت زیادہ ٹیسٹی ذائقات ہے میرے پاس اجوائن نہیں ہے اس لئے یہ خوشک دنیاں ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر اس کو پانی سے ہلکا ہلکا جو اس کو بنانا ہے اور کچھ دیر کے لئے بنا کے رکھ دینے تاکہ یہ اس کا آٹا سے اچھی طرح بن جائے اب ہم نے یہ اچھی طرح مکس کر لی ہے میں ہلکا ہلکا پانی ڈالیں گے ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 اس کو توڑا ساورا لکھا سا دی لگر نا اب یہ مارا مسالہ تیار ہو گیا اور ابھی آلو کے ساتھ لگائیں گے اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں پانی دس میٹ کے لیے تاکہ یہ ٹھیک سے ہو جائے بن جائے پھر ہم اس میں آلو لگا کے تو اس کی اوپر لیپ لگائیں گے آلو کے اوپر اس کو چپس نکالیں گے موسیقی 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 یہ کیچپ ہے ٹوماٹر کیچپ اب یہاں سے اٹھا کر ایسے لگا کر مزید آر ڈیسٹی ہے مزید آر ڈیسٹی ہے